ہیلو دوستو نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہندی ہیلپ 24 دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہیرو کمپنی میں آپ کو جوب کیسے ملے گی ہیرو کمپنی کا جو پلانٹ ہے وہ ہردوار میں ہے اور یہاں پر بہت ساری جوب بیکنسیاں نکل رہی ہیں اور آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے سیلڈی کتنی رہنے والی ہے کیا کیا کام کرنا بڑھتا ہے اور میں آپ کو لاشٹ میں کونٹریکٹر کا نمبر بھی پروائیڈ کراؤں گا جس پر آپ کال کر کے آسانی سے جوب پاسکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کی کمپنی میں کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کی کمپنی میں کام ہوتا کیسے ہے جس سے بعد میں آپ کو کوئی دکت نہ آئے دوستو کمپنی آپ کو کپڑے پروائیڈ کراتی ہے جس کو پہن کر آپ کو کمپنی کے اندر جانا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو کنویر لائن پر کام کرنا ہوتا ہے جو بائک ہے اس کے پارٹس کو آپ کو اسیمبل کرنا ہوتا ہے چاہے وہ ہیڈ لائٹ ہو چاہے بیک لائٹ ہو چاہے بریک ہو چاہے بائک کی سیٹ ہو یہ سارے کے سارے جو پرجے ہوتے ہیں بائک کے وہ اسیمبل کرنے ہوتے ہیں ہمیں کمپنی کے اندر دوستو کمپنی کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو کمپنی گلکس پروائیڈ کرتی ہے جس سے پہن کر ہم کام کرتے ہیں اور جس سے ہاتھوں کی سیفٹی بنی رہتی ہے کمپنی میں کیول اور کیول جو انجن ہے وہ بنایا جاتا ہے اور باقی کے جو سامان ہے وہ اور کمپنیوں سے آتا ہے ہیرو کمپنی کے اندر جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے بائک کے انجن کو اسیمبل کیا جا رہا ہے جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں میں جو کنویر لائن کا سسٹم ہے وہ سبھی کمپنیوں میں چلتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک جو انجن ہے وہ آتا جا رہا ہے اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اور فائنل میں جا کر یہ پروڈکٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے یعنی انجن جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اسی پرکار سے جو اور کمپنیاں ہیں وہ بھی جو گاڑی کے پارٹس ہیں وہ بناتی ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو چین ویل ہے وہ یہاں پر بنایا جا رہا ہے اور دیکھئے کس پرکار سے چین ویل کو یہاں پر بنایا جا رہا ہے اور یہ سارے کے سارے جو کام ہے وہ جو بائی کمپنیاں ہیں وہ ان تھرڈ پارٹی کمپنیوں کو بنانے کے لیے دیتی ہیں اور یہ پروڈکٹ بنا کر تیار کرتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے فیول ٹینک کو بنایا جا رہا ہے کمپنی کے اندر اور یہاں پر جو کام ہے بہت ہی وارکی سے کرنا پڑتا ہے اور کافی محنت کا کام رہتا ہے کمپنی کے اندر اور کمپنی کے اندر بہت ساری مسینے لگی ہوئے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے اس میں ویلڈنگ کی جا رہی ہے اور یہ جو فیول ٹینک ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور دوستو اسی پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے جو چین کور ہے وہ بنایا جا رہا ہے کمپنی کے اندر اور کمپنی کے اندر دیفرنٹ دیفرنٹ جو مسینے ہوتی ہیں وہاں پر جو پارٹس ہے اس کو لے جا کر بنایا جاتا ہے اور یہاں پر ویلڈنگ کی جاتی ہے اور یہ پرڈکٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے دوستو جب یہ سارے سارے پرڈکٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تب ان کو کمپنی کے اندر لائے جاتا ہے اور اسیمبل کیا جاتا ہے دوستو آئے جانتے ہیں کہ کمپنی کیا کیا سیلری پروائیڈ کرتی ہے اور کیا کیا فیسلٹی پروائیڈ کرتی ہے دوستو اگر ہم سیلری کی بات کریں تو ابھی جو سال چل رہا ہے دوزار بھائیس ہے تو اس سال میں آپ کو جو سیلری ملنے والی ہے وہ کمپنی کے اندر بارہ ہیار روپے سیلری ہے اور اوور ٹائم ڈبل ہے یعنی کل ملا کر آپ کی جو سیلری یہاں پر ملنے والی ہے اوور ٹائم ملا کر پندرے سے اٹھارہ ہیار روپے تک آپ کی سیلری جو ہے وہ یہاں پر ملنے والی ہے دوستو کمپنی کے اندر جو ہے کھانا بھی فری ہے آپ جتنا بھی چاہیں آپ کھا سکتے ہیں کمپنی کے اندر لیکن ایک ٹائم آپ کو کھانا ملتا ہے اور بس سرویس جو ہے وہ آپ کو فری ملتی ہے یعنی کہ آپ کو بس میں آنے جانے کا جو کرایا ہے وہ آپ کو نہیں دینا پڑتا ہے آپ کو ایک نیمت جو آپ کا اسٹینڈ ہے وہاں پر آنا ہوتا ہے جہاں پر بس رکتی ہے اور وہاں پر آ کر آپ بس میں بیٹھ کر کمپنی کے اندر آ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں آپ کو جو آپ کیسے ملے گی تو دوستو آپ کمنٹ بوکس میں اپنا نام ڈیٹیل اور اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ سینڈ کریے اور بہاں پر میں آپ کو جو کونٹریکٹ ہے اس کا نمبر پروائیڈ کراؤں گا اور آپ کی آسانی سے جوب لگ جائے گی دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر حردوار میں ہیں یا کہیں آس پاس ہیں تو آپ حردوار آ کر کمپنی کے گیٹ پر آ کر بہاں پر گارڈ سے پوچھ سکتے ہیں اور بہاں پر جو گارڈ ہیں وہ آسانی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کب کب یہاں پر بھرتی نکلتی ہیں اور آپ اسی دن آ کر یہاں پر جوب پاسکتے ہیں دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی